اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے میڈیسن کا جس کا نام ہے تیلمی سارٹن یہ ایک جنریک میڈیسن ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے بلڈ پریشر کی مریضوں کے لیے دیکھیں جو تیلمی سارٹن ہے یہ ایک پوری فیملی ہے میڈیسنز کی جس میں مختلف ڈرگز آتی ہیں جیسے کہ تیلمی سارٹن کے ساتھ اتارتی ہے اربی سارٹن کینڈی سارٹن لو سارٹن ویل سارٹن تو یہ سارٹن کے نام سے ایک پوری فیملی آتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے ہمارے باڈی میں جو بلڈ ویسلز ہیں وہ کبھی کنسٹرکٹ کرتی ہیں یعنی پتلی ہو جاتی ہیں کبھی موٹی ہو جاتی ہیں تو جب وہ پتلی ہو جاتی ہیں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے یہ بیرکل اسی طرح ہے جیسے کہ پائپ میں پانی جا رہا اور آپ پائپ کو تھوڑا پنچ کر دو تو پائپ کو دبانے سے پائپ کے اندر پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس طرح جب ہماری بلڈ ویسلز ہیں جب وہ دب جاتی ہیں تو ان کے اندر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو اگر ہم اس بلڈ ویسلز کو تھوڑا سا کھلہ چھوڑ دیں یعنی اس کو تھوڑا بڑھا کر لیں ویزور ڈائیلیٹیشن کر لیں تو بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے تو تیل می سارٹن جو ہے یہ اس طرح کی میڈیسن ہے کہ یہ ہماری باڈی میں جا کر ان ریسیپٹرز کو بلوک کر دیتی ہے جو بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ کرواتی ہیں یعنی کانٹریکشنز نہیں ہوں گی تو پھر بلڈ ویسلز کانٹریکٹ نہیں کرے گی اور بلڈ پریشر کم ہو جائے گا تو اس طریقے سے تیل می سارٹن ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اچھا اب اس کی ڈوز کی بات کریں تو بیس میلی گرام میں بھی آتی ہے چالیس میلی گرام میں بھی آتی ہے اور اسی میلی گرام میں بھی آتی ہے دن میں تقریباً ایک ٹیبلیٹ آپ لے سکتے ہو چالیس میلی گرام کی یا بیس میلی گرام کی صبح شام آپ لے سکتے ہو اگر آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے دیکھیں ویسے تو آپ کو ڈاکٹر ہی پریسکرائب کرتا ہے بلڈ پریشر کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں تو ڈاکٹر جب آپ کو ایسیس کرے گا تو جو آپ کو ضرورت ہوگی اس کی مطابق پھر آپ کو ٹیبلیٹ دے گا اگر آپ کو ٹیلمی سارٹن مل جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ یہ میڈیسن کھانے سے جو کارڈیو واسکولر رسک ہے اس کی بھی ریڈکشن ہوتی ہے یعنی آپ کو مزید کارڈیو واسکولر کی پرابلم نہیں ہوتی تو آپ کو اس کا رسک کم ہو جاتا ہے کچھ چھوٹی موٹی اس کی سائیڈ ایفیکٹس ایڈورس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں بہرحال اس طرح کوئی دیکھتا نہیں ہے تھوڑا بہت بیک پین یا ڈائیریہ وغیرہ کھانسی وغیرہ پر یہ زیادہ نہیں ہے بہت کم ٹھیک ہے نا اس کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ضروری بات یہ ہے کہ پرگننسی میں کب بھی یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی پرگننسی میں یہ میڈیسن استعمال نہیں کرتے ڈائیبٹیز کی جو پیشنٹس ہیں ان میں احتیاط کریں اور ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ لازمی کریں اس کی علاوہ تیلمی سارٹن کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ لیجئے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ